اللہ علیہ وسلم اللہ باللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم سیدنا ونبينا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَضَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ اُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْطَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ صلوات حجی محمد وآلہ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی 56 نمبر کی آیت ہے اس آیت میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً جو اللہ کا ضروع ہے حِزْب کہتے ہیں گروہ کو حِزْبُ اللَّهِ یعنی اللہ کا گروہ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ جو اللہ کا گروہ ہے یہی غالب آنے والا ہے کامیابی اسی کو ملنے والی یہی جیتنے والا ہے دنیا لاکھ مختلف قسم کے خربے طریقے اختیار کرے ظلم اٹھائے لیکن کامیابی اللہ کے گروہ کو ہی ملنے والی ہے جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کی یہ مجلس جو ابھی موجودہ حالات ہیں فلسطین کے ان حالات کے پیش نظر اسی موضوع کے تحت رکھی گئی ہے لہذا آج کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں اس فلسطین کی ایک مختصر سی تاریخ اس فلسطین کا مختصر تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا اور پرویگنڈا ہر دور میں ظالموں نے اس کا سہارا لیا ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے اور پرویگنڈے کے ذریعے سے ہر دور میں ظالموں نے اپنی قوت طاقت غلبہ اور اختیار ان تمام چیزوں کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بچ جیسے یہی سب کچھ ہے اور اس میں بہت سے نادان بہت سے بھولے بھالے اس پرویگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہی کچھ فلسطین کے سلسلے میں ہوا اور آج جو کچھ ہو رہا یہی ہو رہا ہے میڈیا اور پرویگنڈا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا تو حقیقت یہ ہی ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہر دور بھی ہوا ہے یہ فلسطین جسے انبیاء کی زمین بہا جاتا ہے اور بڑی مقدس زمین ہے اور جتنے انبیاء اس سرزمین کے اوپر آئے ہیں کسی زمین پہ نہیں آئے ہیں فلسطین کا جغرافیہ تھا اس کا جو رقبہ تھا اس کی جو بھوگولک استدی تھی جسے آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بھاؤنگر ڈسٹک کے برابر آپ کو دکھایا گیا گا بلکہ اس سے بھی چھوٹا نقشے میں آپ کو دکھے گا جبکہ فلسطین اس وقت جو تین چار ملک ہیں یہ سب ملک ایک دیکھ فلسطین تھے آج سے آپ پچاس سال پہلے سات سال پہلے کب دنیا کا نقشہ اٹھائیے آج تو بہت آسان ہو گیا ہے آپ گوگل کے جائیے سرچ کیجئے اور پچاس سال پہلے کا سات سال پہلے کا نقشہ اٹھائیے آپ کو اسرائیل نام کا کوئی بلکہ ہی نہیں ملے گا دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی بلکہ ہی نہیں ملے گا آپ کو پھر اگر یہ ملک نہیں تھا تو یہ بنا کیسے جب اسرائیل اٹھائی نہیں تو بلکہ رائیل آیا کہاں سے اور یہ رائش بنا جائے سے تو اس سے پہلے کہ خود اسرائیل کیسے بنا اس پر میں گفتگو کروں میں یہ ارز کر دوں کہ فلسطین یہ شام اردن لبنان اور اس وقت کا موجودہ پورا اسرائیل جسے ہم مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں مسلمان اسرائیل کو اسرائیل نہیں کہتے ہیں مقبوضہ فلسطین یعنی وہ فلسطین جس پر قبضہ کیا گیا تو یہ جب موجودہ اسرائیل ہے اس میں آدھا تقریباً چارڈن تھا ادھر سیریا تھا ادھر نصر کا کچھ حصہ تھا یہ چار پانچ ملکوں کی سردیں اس کو ملتی تھی اور یہ پورا ایریا پورا خطہ ملکے فلسطین کہلاتا تھا یہ اس کا جغرافیہ ہے اس کی یہ غورلی اسٹیتی ستائیس ہزار مربع کلو میٹر کا غیریا تھا ستائیس ہزار مربع مربع یعنی اسکوائر اس میں سے مشہور کرین شہر تھے انہیں پہلے شہر کا نام کیا تھا اور اس شہر کی بنیاد آٹھ ہزار سال پرانی بتای جاتی ہے اس شہر کی جو تاریخ ہے وہ آٹھ ہزار سال پہلے اسی طریقے سے بیسان اسقلان اسقلان تو آج کل آپ سن رہے ہیں مثل یہ جو غزہ جباز ایریا ہے اکہ حیثہ جو اس وقت اسرائیل کے اختیار میں اسرائیل کے قبضے میں ہیں الخلیل الخلیل جناب ابراہیم تو نام سے شہر جہاں پر کچھ جناب ابراہیم کی قبر ہے الخلیل بیٹے لحم اور غزہ یہ اس شہر کے اس ملک کے یعنی پورے فلسطین کے مشہور شہر تھے اور یہ پورے فلسطین یہوجیوں کے نزدیک بھی محترم مانا جاتا ہے عیسائیوں کے نزدیک بھی محترم مسلمانوں کے نزدیک محترم اور مسلمانوں نے ان یہودیوں کو اسی رئے یہاں پر پناہ دیتی ہے یہ جو قابض ہوئے ہیں انہوں نے پناہ مانگی تھی مسلمانوں سے جب یہ دوسری جنگ عظیم ہوئے ہیں اس دوسری جنگ عظیم کے بعد جب انہوں نے جرمنی اور یوروپ اور مختلف ایوریوں سے اور علاقے سے فرار اختیار کیا تو انہوں نے باقیدہ اس علاقے میں پناہ مانگی مسلمانوں سے اور مسلمانوں نے انہوں نے پناہ دیتی کہاں کی کہ آپ آئیے رہیے شروع میں ان کی وہ آبادی تھی پورے فلسطین میں دس پرسنٹ تھی اس کے بعد یہ مختلف ملکوں سے جب یہاں جو پر آکے بسنا شروع ہوئے تو تقریباً تیس پرسنٹ ان کی آبادی ہو گئی یعنی آبادی کے جو تناسب تھا اس کے لحاظ سے پہلے پوری آبادی کا دس پرسنٹ ہے پھر اس کے بعد تیس پرسنٹ ہو گئے اس کے بعد ففٹی ففٹی ہو گیا ماملہ اور پھر انہیں دیرے دیرے اپنی حکومت کے لیے تانے بانے بننے شروع کر دیئے اس فلسطین میں ایک شہر ہے شہر ناصرہ یہ شہر ناصرہ وہ ہے جس میں جناب مریم رہا کرتی تھو اور اسی وجہ سے عیسائیوں کے نزدیک اس کی خصوصی اہمیت ہے جنین ایک شہر ہے اسی فلسطین میں جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ اسی جگہ پر پیدا ہوئے تھے اور اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے جنین بچے بتائیتے ہی عربی میں لہذا تو عیسائیوں کے لحاظ سے بھی یہ فلسطین بہت امیت رکھتا ہے خود جناب عیسیٰ کو ان یہودیوں میں اسی فلسطین میں اپنے زوم اور اپنے دمان میں صلیق پہ چڑھایا تھا وہ جزا دی ہے اور یہ ساری جوہیں عیسائیوں کے نزدیک محترم ہے مقدس ہے ان کا احترام کرتے اور آج بھی عیسائی ان کے جو پر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور پیار سے نمط سے رہتے خود یہودیوں سے ہی مسلمانوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ان یہودیوں میں ایک شکت پسند گروہ جس سہیون نفت گلتے ہیں سہیون یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے مسلمانوں میں یا القائدہ آیسائی ٹالبان کتر کمتی جن کی بس فکر یہ ہے کہ بس ہمیں جو جینے کہا تھے باقی سب مر دو اور ہمیں مسلمان ہیں باقی سب کافر وہی نظریہ ان کا یہ سہیونیوں کا یہ جو سہیونی ہیں ان کا نظریہ یہ ہوت ہم اللہ تعالی کی زاد میں ہم ہم اس کے پیارے ہیں ہم اس کی اولاد ہیں بندے نہیں ہم اس کی اولاد ہیں اللہ تعالی کے اور اس سرزمین کے اوپر اس نے ہمارے لئے یہ نعمت نازل کی وہ نعمت نازل کی اور اس سرزمین کے اوپر ہمارا ہی اختیار ہے اور یہ پوری دنیا ہمارے لئے بنی ہے اور جتنی بھی چاڑھارا اور ان کا عقیدہ ہے ان کا سیونیوں کا غور فرمائی ہے ورنہ یہودیت سے کوئی افتراز نہیں ہے یہودیت مذہب ہے آج بھی یرسلم میں یہودی رہ رہے ہیں مسلمانوں کے ان سے بشرت کلاس نہیں ہے خود ان یہودیوں کو مسلمانوں سے کوئی افتراز نہیں ہے خود مسلم والکوں میں یہودی رہے ہیں خود سعودی عرب میں یہودی ہیں ہیران میں یہودی رہے ہیں شیست ان کا عبادت خانہ ہے pta افتراز نہیں یہودیوں کو مسلمان سے شیو سے افتراز نہیں اپنی عبادت کرتے اپنی عبادت کرتے لیکن یہ سوچ ہے تو یہ جو علاقہ ہے پھورا فلسطین کا یہ عیسائیوں کے لئے بھی نحائیتی مقدر سے محترم اور کچھ یہودیوں کے لئے بھی کیونکہ جناب عبراہیم کے بیٹے تھے جناب یعقوب جناب عصاق جناب عصاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب جناب یعقوب کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل جناب عبراہیم جناب عصاق جناب عصاق کے بیٹے جناب یعقوب جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل یہ جو آجی ان کی نسل میں چلی وہ کہلائے بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہ جو انبیاء ہے بنی اسرائیل میں یعنی جناب عصاق اور جناب یعقوب کی اولاد میں جتنے ہی انبیاء اسرزمین کے ادرائے ہیں یہ سب کے سب جناب عصاق اور جناب یعقوب کی نسل سے تھے اسی وجہ سے ان سب کو واجبت بنی اسرائیل جناب عصاق جناب عصاق کے جو بیٹے تھے انہی بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودہ جناب عصاق یعقوب کے جو بیٹے تھے انہی بیٹے کا نام تھا یہودہ اسرائیل میں ساتھ گشمنی کی بنیاد پر جناب جو سب کو اگر کہ شریف سارے بھائی تھے لیکن پیش پیش یہی تھا یہودہ اب تاریخ سمجی ہوگا پیش پیش یہی تھا آگے آگے یہی تھا اب مظاہر دیماغے یہ اللہ کو دارال دکھانا تھا اور جناب یوسف کی جن کو انہیں اپنے دماغ اور اپنے زوم میں سوچا تھا کہ وہ ختم ہو گئے اور مٹ گئے اور اب بابا سے دور ہو گئے اور سنا ہو گئے لیکن یہ نظام قدرت ہے کہ جس یوسف کو اپنے میں ڈال گیا تھے اسی یوسف کو اللہ نے باکشاہیت آ کر دی اسی یوسف کو اللہ نے باکشاہیت اور یہ سخت سخت یوسف کے سامنے بھیک مان رہے تھے کہ ہمارے ہم سنسا پر ہوئے آئے اور ہم کو بکش آناچ دیتے بھر اللہ دیتے اور جس وقت یہ راز فاش ہوا ہے اور یہ تو اور کوئی نہیں یہ تو یوسفی ہیں یہ تو یوسف ہیں اسی ناچے کے اوپر جن سب کے سب سخت کا ریلیٹی یوسف کے سامنے یوسف کہ ٹھیک ہے شاہنشائی اور بادشاہی اور اخیار تو آپ کہیں لیکن نام میرا ہی چلے گا نام میرا ہی چلے گا فطرت میں خباکت تھی فطرت میں شیطن اور وہی خباکت اور وہی شیطن آج ان سہیلیوں کی نسل گا وہی یہودہ والی خباکت وہی یہودہ والی شرارت تو جہاں کیونکہ یہی سرزمین اس سرزمین کا پہلے گرے نام کنان اگر آپ نے جناب یوسف سیریل دیکھا تو اس میں آپ کو بار بار اللہ یہ کنان کی سرزمین یہی تھ اور یہ سب کنانی کہلاتے تھے جو یہاں پر رہتے تھے یہ کون کا کنانی ہے وہی سب کنانی کہلاتے تھے کنان کے رہنے والے جناب ابراہیم کی سر زمین جناب اسحاب کی سر زمین جناف یاقوب کی سرزمین جناف یاقوب کی نسل میں آنے والے باب میں ستر ہزار انبیات کی سرزمین یہی فلسطین اور اسی سرزمین کے اوپر میں نے جیسا کہ ابھی آپ خدمت کی الخلیل شہر جو ہے جناب ابراہیم سے جو نامی سے الخلیل کا مطلب کچھ جناب ابراہیم کی طرح منصوب ہے شہر اور اسی شہر میں جناب ابراہیم آرام فرما ہے اس کے علاقہ جناب سلیمان جب آگے ایک باب تہنچی اور جناب موسیٰ جناب موسیٰ کے بعد بھی جناب سلیمان اور پھر ان کی حکومت اور ان کا اختیار اور جناب تاہود اور یہ سب تو اس مواقع کے اوپر بھی یہی سرزمین تھی یہی علاقہ تھا یہی تھی جس کے اوپر جناب سلیمان نے حکومت کی ہے یہ نہیں فلسطین کا علاقہ فلسطین کا ایریا اور جناب سلیمان کی قبر جناب ساہود کی قبر جناب زکریہ جناب یہیہ ان کی قبریں آج بھی فلسطین اسی بیت المقدس جس کو ان پیتے ہیں اسی مسجد جس میں موجود ہیں جو ظاہرین ہیں وہ جاتے ہیں جانے کے پاس دیارت کرتے ہیں وہاں کے اوپر یہی وہ چیزہ یہ تو وہ مسئلہ یہاں تک عیسائیوں اور یہودیوں تک کیونکہ ان کے نزدیک محترم ہیں کیونکہ یہودی جناب ابراہیم جناب ایتھاق جناب یاکوب اس کے بعد جناب سلیمان اور جناب موساق تک مسلمان عیسائی یہودی تینوں دیکھتے ہیں سب مانتے ہیں ان انبیاء کو سب مانتے ہیں جناب موساق کے بعد جناب ایتھاق جب آئے تو اگرچہ خود توریت میں جناب ایتھاق کے آنے کی خبر دی گئی تھی لیکن ان یہودیوں نے جناب ایتھاق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا نہ انکار کیا بلکہ اپنے زو اور اپنے گمان میں انہوں نے ان کو سلیم پلٹ کا دیا اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ایتھاق ہمارا کیا قرآن کہہ رہا ہے ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے تو قرآن کہہ رہا تو انہوں نے اپنی گمان میں خود قرآن کہہ رہا ہے جن کو انہوں نے سلیم پلٹ کایا وہ ایسا نہیں تھے بلکہ عیسیٰ سے مشابہ ایک شخص کو یہودیوں ہی میں سے عیسیٰ سے مشابہ ایک شخص کو انہوں نے اپنے گمان میں صلیق سے ہٹکا دیا اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو چوتے آسمان میں بولا لیا اور اس وقت سے جناب عیسیٰ چرخ چہروں پہ ہیں اور انتظار میں ہیں کہ جب آخری نبی کا وارض اللہ کے حق سے آنے کے بعد اس سرزمین کے اوپر عدل کا پرچم لہرائے گا تو عیسیٰ آنے کے بعد اسی کی قیادت میں مناغندہ کرمائیں گے صلیق سے محمد علی محمد تو یہ سرزمین یہودیوں کے لئے اس لحاظ سے محترم کہ یہیں جو پر جناب عبرانین یہیں جو پر جناب یعطور یہیں جو جناب عساق یہیں جناب جارو اور یہیں جناب سلیمان یہیں جناب موسیٰ بغیرہ بغیرہ عیسائیوں کے لئے اس لئے محترم یہ سارے انبیاء تو ہی ہیں جن کو یہودی مانتے یہ سائی مانتے اس کے علاوہ جناب زکریہ جناب یہیہ کی یہی سرزمین ہے جناب عیسیٰ کی یہی سرزمین ہے جناب مریم کی یہی سرزمین ہے لہذا عیسائیوں کے لئے محترم ہیں اور ظاہر سے باتے یہ ساری شخصیتیں ہمارے لئے انہیں مسلمانوں کے لئے محترم ہیں اور ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین افرامی نہیں ہے خود قرآن کے اور آئے تو لہذا یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کو ساتھ ساتھ اب جو زمانہ آگے پر تو خود جس سرزمین سے توریت نے جناب عیسیٰ کیا نہیں خبر دیتی انجین نے آخری نبی کے آنے کی خبر دیتی اور جب آخری نبی آئے تو دونوں نے انکار کر دیا یہودیوں نے بھی طفل کرنے سے انکار کر دیا اور عیسائیوں نے بھی طفل کرنے سے انکار کر دیا پیغمبر کو میراج ہوئی جب میراج ہوئی تو میراج ہوئی کہاں سے سبحان اللذی اثراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الہمسجد اقصا مسجد اقصا کہاں اسی فلسطین کے سرزمین کے اوپر اسی سرزمین کے اوپر یہ جو گمبت سخرہ بولا جاتا ہے دو مسجدیں ہیں اگر آپ جہاں کو اوپر یہ مسجد ہو تو آپ اس ایریا کو دیکھیں گے فلسطین میں یا نقشے میں دو مسجدیں ہیں ایک جو مسجد اقصا ہے جو آپ کو تدین طرز کی بنی انظر آئے گی پرانے انداز کی یہ غالباً حثمانیہ دور کی اور اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے اور ایک وہ گمبت سخرہ ہے کہ جو زرد گرل کا آپ کو گمبت مزار آتا ہے بڑا سا اور جس کو ہم بیچ المقدس کے نام سے جانتے ہیں اور پرچانتے ہیں اصل میں یہ بیچ المقدس نہیں بیچ المقدس اور مذہب اقصا چاہے وہ ہے یہ جو جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر وہ تدھر ہے کہ جس کے لیے مشہور یہ ہے اور منصود یہ ہے کہ یہیں وہ اللہ کے حبیب کو میراج جہنی تھی تو تینے کے لیے کیا ہوا یہ جگہ محترم ہو گئی یہودیوں کے لیے بھی عیسائین کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی تینے محبت سے پیار سے اس پورے گھریے میں رہتے تھے جب تک یہ سہیونی یہاں نہیں آئے تب تک لیکن یہ سہیونیوں کے آنے کے بعد اس خطے کا توازم گزر دیا اور انہوں میں آنے کے بعد جو ایک انتظریہ تھا میں نے جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت نے اس کیا کہ دنیا پر حکومت کا اختیار پس ہم کو ہے کیونکہ اب وقت تو بھی اتنا نہیں ہے کہ اس پوری تاریخ کو آپ کی خدمت سے بیان کیا جائے ابھی دعا سمائل دی ہے تو اسی نظریہ کے تحت جس نظریہ کے تحت یہ فلسطین کے سرزمین پر وارد ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکھا دے کر دھیرے دھیرے مسلمانوں کو مسلمانوں کے سرزمین پر قبضہ کیا اور پھر جو دشمن کی فالیسی ہوتی ہے دھرانا اور دھمکانا اور دھرانا اور دھمکانا کے پھر اپنا رو اور اپنی طوبت اور طاقت کو ملوانا ینہوں نے یہیں کام کیا اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہودی تو بتا دیئے کہ یہاں جو پر پہلے سے کیونکہ جناب یعقوب اور جناب اسحاق اور اس کے بعد جناب نوسیٰ اور جناب سلیمان وغیرہ وغیرہ اور یسائیوں کی تاریف بتا دی تو یہ دونی تاریف کے لحاظ سے یہاں پر یہودی بھی رہے ہوں گے یسائی بھی رہے ہوں گے لیکن مسلمان کب آئے یہاں پر اور مسلمان کب وارید ہوئے خود اسلام اگرچہ رسول اللہ کی حیات میں رسول اللہ کی ذنہ کی میں عرب کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا توجہ کیجئے اسلام رسول اللہ کی حیات میں 23 سالہ جو حضور کی تبلیغ کا دور ہے اسی دور میں اسلام عرب کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا افریقہ تک پہنچ چکا تھا یورپ تک پہنچ چکا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن باقائدہ یہاں کے اوپر جو ایک مسلمان کی شناخ تو بھی ہے مسلمان کی پہچان بھی ہے یہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد یہ جو خلافت کا پہلا دور تھا اس پہلی پہلے خلافت کے دور میں اس سرزمین کو فتح کیا گیا اور تیرا ہوجی میں اس سرزمین کے اوپر باقائدہ دور کے اوپر مسلمان کا اختیار ہوا ہے اور اب یہاں کے پر مسلمان کی فتح سے لکھے اور آج تک اب یہ پہلا جو خلافت کا دور تھا اس دوسرا خلافت کا دور آیا اور اس دوسری خلافت کے دور میں یہ فلسطین اسلامی مملکت کا حصہ قرار پایا یعنی ایک اسٹیٹ کے طور کو پر یہ جو الگ الگ اسٹیٹ تھی اسلامی حکومت کی فلسطین بھی اسلامی حکومت کے اسٹیٹ کے طور کو پر پھر بنی عمیہ اور بنی عباس کے سمانہ آیا تو بنی عمیہ اور بنی عباس کے صلیفان نے اس زمین کے اوپر حکومت کرتے ہوئے تقریباً 358 حجری میں جب ان کا اختیار خط ہوا کیونکہ سو سال تک بریویہ نے راج کیا تقریباً سو 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 سال اس کے بعد عباسیوں کا جو ہے وہ راج رہا ہے ان کی ان کا دور حکومت رہا ہے عباسیوں کے بعد فاطمیون نے قبضہ کیا یہ جو فاطمیون تھے یہ کون تھے یہ عقیدے کے لحاظ سے اسماعیلی تھے اگرچہ خود آج کے اسماعیلی ہیں یہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کھوٹ ہوگئے اور یہ تاریخ بھی بھولا چکے ہیں یہ تاریخ اور اپنے اتحاظ بھی بھول چکے اور جو قوم اتنا اتحاظ بھولا دیتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے یہ قوم ختم ہو جاتی ہے یہ لگا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بکھڑ چکے ہیں الگ الگ تو یہ جو فاطمی یور تھے نصر ان کا سنٹر تھا نصر میں یہ جو الہذہر یونیورسٹی ہے یہ خود انہی کی قائم کی ہوئی تھی یہ جانب فاطمہ کے نام کو زہرہ یونیورسٹی تھی جس کو الہذہر کہا گے آزاد میں اسی دریقے سے خود فلسطین کے اوپر باقاعدہ ان کا تسلط ہوا اس کے بعد فاطمی یور کا جب اختدار ختم ہوا تو یہ قرامتہ ایک گروہ تھا کہ جو اس کے اوپر قابل ہوا اس کے بعد سلجوقی بہر آیا اب یہ سب اتحاس مگر آپ پڑھیں گے تو آپ جس ریقے سے یہاں مغل بور رہا ہے اور مغل سے پہلے الگ بسم کے راجہ مہاراجہ اور سب آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد حکومتیں کی اور اس کے بعد پھر انگریخ آئے انہوں نے حکومت دیکھی یہ پوری فلسطین کی تاریخ ہے سلجوقی دور کے بعد پھر مصری مملوکوں اور مغلوں نے حکومت کی اور مغلوں کے بعد پھر عثمانیوں کا پورا دیا اور یہ ایک کے ساتھ ایک حکومت جاتی رہی یہاں تک کہ چار سو حجری میں عثمانیوں نے فلسطین کا انتظام مکمل طور پر اپنے اختیار میں لے لیا یہ جو عثمانی تھے یہ جو ترقی کا اردوغان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کیونکہ عثمانی جو حکومت تھی جو سنٹر سالخور ترقی تھا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پہلے عثمانی دور تھا جو ان کا ملنا چاہیے اور اس کے لحاظ سے تقریبا پورا مملکت اسلامی جو کہا جاتا ہے اس وقت کتنے اسلامی ملک ہیں یا یوں کہ جو عرب انہیں سب عثمانی دور کے عثمانی حکومت کے تحت تھے عثمانی نے فلسطین کا انتظام مکمل طور اپنے کنٹرول میں لیا اور اس کے بعد پھر سلیدی جنگیں شروع ہو گئیں یہ سلیدی جنگیں ساتھ سمجھتے یہ عیسائیوں سے اور جنگ جہانی اول جنگ جہانی دوبون یہ سب جنگ جو پہلی وڈو وار دوسری وڈو وار یہ جنگیں شروع ہو گئیں اس کے بعد چار سو تیران نبی حجری نے یوروپین عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا یوروپ کی عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا 88 سال تک ان کی حکومت رہی انہی عیسائیوں کی پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر افتیار کیا اور عثمانیوں کی حقوبت 1917 میں برطانیہ کے قبضے تک قائم رہی پھر برطانیہ کی جانب سے فلسطین پر قبضہ 1948 تک برقرار رہا یہاں تک برطانیہ نے اپنے تسلط کو 1922 میں سرپرستی کا عنوان دے رکھا تھا 1936 میں فلسطین نے حکومت برطانیہ کے خلاص ایک بڑے انقلاب کا آغاز کیا لیکن برطانیہ اور سہیونیوں کی بدعہدی کے باعث انہوں جو وعدہ کیا تھا کی خلاف برزی کے باعث شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے 1799 حجری میں نیپولین یہ پہلا یوروپی لیڈر تھا جس نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی دابت تھی کہ تم دنیا میں دکھ رہے ہوئے ہو کوئی تمہاری روحی عزت نہیں ہے جب تک تمہارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہوگی پاور نہیں ہوگا تک تک کوئی عزت نہیں کرے گا لہذا پاور حاصل کرو اور اس پاور کے لئے ضرور ہے کہ تمہارے ساتھ حکومت ہو 1877 میں سوئیزن لینڈ میں پہلی یہودی کانفرنس ملقی ہوئی اور پھر اقضام اقصد تالیسی پر عمل درامت کیا گیا اور انہوں نے اشتعال انگیزی کو دگانے کے لئے یہودی حکومت کے وجہ یہودی وطن کا نام دیا یہودی وطن اس سے عیسائیوں کو برختلات ہوا اور مثل ناموں کو برختلات ہوا کہ یہودی حکومت تو ہمیں منظور ہے لیکن یہودی وطن منظور نہیں کہ یہودی وطن بہتر یہودی پر زمین یہودی زمین تم حائر ہو حکومت پر ہو باتنے لیکن یہ زمین یہودی زمین نہیں ہے لہذا اس سے حکومت ہوا اس کے بعد 1917 کو ایک اور اعلانی جاری کیا گیا اور اس میں برطانیہ نے سلسطین میں یہودی وطن کے قیام کا مطالبہ کیا جو سب سب جڑا واقعا اس پورے پوری اسلامی دنیا میں اور پوری دنیا میں جس نے لڑانے بھیڑانے توڑنے اور ایک دیسرے کو زیر کرنے تسان دیا ہے اس حکومت کا نام برطانی ہے بہت ہی خبیس حکومت بہت شریف حکومت اور آج بھی وہ اسی کے پر حمل پہرامت کر رہی ہے سمیہ کہ امریکہ ہے صحیح کہ اسرائیل ہے لیکن جو برطانیہ کی پائیسی ہوتی ہیں وہ بہت خطرنا سلسطین ہوتی ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے برطانیہ نے باقائدہ اس اسرائیلی حکومت کا ایک پرورام رکھائے اور اس کی حقوم پر کام کیا اور انیس سو اور تالیس میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور اس موقع پر یہودیوں نے سلسطین کی اٹھتر فیصد زمین پر قبضہ کر لیا مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کے شمال میں الخلیب اور دہارہ رون کا ساحل اور سہرہ نقب اور فلسطین کا مرفضی علاقہ شامل تھا دریا اردن کا مغربی کنارہ اردن کے زیر انتظام تھا جبکہ خزان مصری حکومت کے مخالفت ماتحق تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں علاقے سہیونی طبزے سے محفوظ رہے ایک راماللہ والا علاقہ اور ایک یہ خزا کا علاقہ جو خلیل وغیرہ ہے یہ سہیونی طبزے سے محفوظ رہے کیونکہ ان کے اوپر مصریوں کا احسیار اور مصریوں کا طبزہ تھا پھر انیس سرسط سے لے کے انیس سو پنچان نبی کے دوران اسرائیل نے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ فیصد اور غزے کے چالیس فیصد پر مزید طبزہ کر لیا یعنی جو ابھی تھی زمین خسکے اوپر انیس نے طبزہ کر لیا اور یوں اسرائیل ستان نبی فیصد مسلمانوں کی اور اس فلسطین کی زمین کے اوپر قادز ہو گیا ستان نبی فیصد ستین پرزن زمین مسلمانوں کے اختیار نے بچی تین پرزن اور ستان نبی فیصد کے اوپر اسرائیل کا خزار اسرائیل کا اختیار ہو گیا اب یہ اختیار کیسے ہوا اس کی بھی ایک تاریخ ہے انیس سو اور تالیس میں اسرائیل کی جانب سے فیلسطین اور تفزے کے پاس فیلسطین اور اسرائیل ہمیشہ سے حالت جنگ رہے ہیں انیس سو اور تالیس کے لیکے آج تک یہ جو خزی کی جنگ ہے اور یہ جو خزی سے پر اٹوک ہے یہ جو خزی سے پر حملہ ہے یہ تو نیا ملن ہے یہ تو سہلا بڑا ایسا عملہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا لیکن یہ دشاری مسلمان کے لئے روز پتھا میں نے عرض کیا کی خدمت میں شروع گفتگو میں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں سجنان ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں سجنان وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا تو یہ سوی ایک دن مجھو دن کی باز نہیں ارکسن انیس سو اور تالیس سے آج تک اتنی صحیح کہ کس کس سال میں ازرائیم نے کتنے بچوں کو کتنی عورتوں کو کتنے لوگ کا تک نعم کیا ہے انیس سو اور تالیس سے لیکے آج تک تو اسی کے تحت جب قبضہ خدا اور مسلمان کے درست مخالفت ہوئی ادھر مصر تھا ادھر اردن تھا ادھر شان تھا تو اس میں کیونکہ یورپ سے آیا تھا درطانیہ اور پورے یورپ کی پشت پناہی عبرائیل کو تھی کیونکہ انہوں نے تو بنایا تھا اسرائیل کی تو حیثی نہیں کہ نفس کو نامی نہیں تھا یہ سارا سار یورپ کنٹریز کا ہے یہ اسرائیل کا حجود ہے آج اسی میں چھلا رہے ہیں سارے ورنہ یورپ کے آواز میں آواز ملانے والا ہوں آج آج پوری دنیا اور آپ کل جنہ ہیں کہ جب پوری دنیا دنیا کوئی گوشہ نہیں ہوگا دنیا کوئی ضمور نہیں ہوگا جہاں سرائیل ایک من لوگ روڑوں کو پر سرکوں کو پر مسجدوں میں رہا ہیں پوری دنیا میں برز دیکھ ہمائت ہوگی اور گلنٹی کیونکہ سلط ہیں ان کے علاوہ کون ہے کہ اسرائیل پر کھڑا ہوا ہے ہاں تو الگ پات ہے کہ سازیز کا شکار ہو کر کچھ ملک اس کی ہاں میں لانے لگے اور کچھ اسلامی ملکری قوضی تبھی اور پالیسی اسیار کرنے لگے کہ ہاں توازن ورقرار رہے چھٹ بھی اپنی کس ہوگا ادھر بھی اس ہاتھ بھی لگتو رہے اور اس پالیسی کے ذہے جنہوں نے اپنا موقع واضح نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جی بتا نہیں ہارے جی 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 گیا تو کیا ہوگا لیکن جو جانتا تھا اور جانتا ہے کہ اسرائیل ہارا تھا ہارا ہے اور ہارے گا لہذا اس نے کل بھی مضمور فلسطینیوں کی حمایت کی تھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا سلام محمد وآل محمد کیونکہ یہ قرآنی لعلان ہے اور مسلمانوں باقیلہ تو قرآن دوپر ہے نہیں خالی قرآن کی بات کرتے فَإِنَّا حِزْوَ اللَّهِ هُنِ الْغَالِبُونِ اللَّهَ الْأَسْكَر ہی غالِبَ آنے والا ہے اللہ الْأَسْكَر ہی فَاتِ سَتْحَ مُرْ فَاتِح ہونے والا ہے لہٰذا غالی سے ہی آئے گا فتح اس کی ہوگی اور آپ دیکھ لی گئے لاکھ غزب گمباری ہو لاکھ رہا کی مظلوم عوام کو تیس آ جائے دبایا جائے ان کو مارا جائے وہاں کے پچیوں کے پتل عام کیا جائے دنیا میں ٹھنڑ رہا الٹے انداز میں پیش کیا جائے اور پیتا جائے اس کے داوجود جس طریقے سے آج اسرائیم ظلیم ہوا ہے خار ہوا ہے رسوہ ہوا ہے بہت زیادہ دن ہی پچند دنوں بھی میں آپ دنیا کہ انشاءاللہ اسرائیم ظلیم ہوگا خار ہوگا اور دنیا میں روسیہ ہو کر رہے جائے سلوات محمد وآل محمد اور اس سلسلے میں سنٹھ نیس سو اٹھالیس سے آج تک کتنے مظالب ہوئے ہیں ان تمام یعنی خود جو اسرائیم نے قبضہ کیا وہ سمین تو ہی ہو اب جہاں بیشارہ مسلمان رہ رہے ہیں ان کو بھی سکون پہ نہیں رہنے دے دیا جا رہا ہے اور وہاں کو بردی ایسی ایسی تابندیاں آپ کو یاد ہو کہ غزہ کا ہے آپ غزہ کو نقصے میں دیکھئے خود دنیا کہہ رہی ہے آج جو اگر آپ یہ یہاں کی میڈیا اس کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ جو چیز بات کہاں کہ اگر کو نہ پہنچا جاتی ہے آپ ورلڈ میڈیا اس کے برات جائیے اس کو دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج سکت کہہ رہے یہ غزہ کیوں نہ ایسا ہوتا جب کہ سن انیس سو آٹھ گرہ تز دیکھیں تو غزہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ آپ کہیں یہ کونسی بات ہے قید خانہ جا مطلب قید خانہ اس لحاظ سے کہ ادھر پورا اسرائیل ہے ادھر پورا اسرائیل ہے چاروں طرف سکیرہ ایک طرف پورا اسرائیل ہے ایک طرف سمندر ہے سمندر میں یعنی دریا میں پانچ کلومیٹر آگے ان کو اختیار نہیں یہ کوئی گوٹ کوئی کشتی کوئی ناؤ پانچ کلومیٹر سے آگے نہیں لے جا سکتے اگر ان کو مسئلی ممارنا ہے تو پانچ کلومیٹر کے اندر اندر اسے آگے نہیں گر سکتے ہیں یعنی زمین اپنی دریا اپنا لیکن کلومیٹر کے آگے یہ دریا میں نہیں آسکتے ایک طرف دریا ہے ایک طرف پورا اسرائیل ہے ادھر باقیدہ پوری دیوار کھڑیں گی ہے کہ یہاں سے آپ نکل نہیں سکتے ہو یہاں سے آگے آپ پہن سکتے ہو ایک چھوٹا سراستہ ایک مختصر سی سرحب مصر سے لیتی ہے اس مصر والی سرحب کے اوپر جب کہ اسرائیل اس کو دن دی رہتا یہ 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 بنداری کرنا اور وہاں جس نکل مزاہ مت اور رطاق کھڑی کرنا اور وہاں کچھ چیزیں یہاں میں آنے دینا یہاں لوگوں کو بہانے جانے دینا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تک تک رفاق کا جو راستہ ہے جو فلسطین جو مصر اور غزہ کے جو جو رہتا ہے کئی برشوں تک اس رنسے کو کم رکھا کئی برشوں تک اور غزہ کوئی چیز نہ آ سکتا تھا نہ غزے میں کوئی جا سکتا تھا اور اس طریقے سے 20 لاکھ آبادی والا یہ شعر دنیا کے بڑے پہ کھانے کے طور پہ بس جتنی دجلی ہم دیں اتی تم کو ملے گی جتنا کھانا ہم دیں تم کو اتنا کھانا ملے گا جس طریقے سے ہم کہیں اس طریقے سے تم کو رہنا ہوگا اور تم کو یہ افتیار نہیں وہ افتیار نہیں یہاں نہیں آیانے کا یہ نہیں کرنے کا یہ سارے تامین سے تجنزرائی تغرب سے واقعہ ان کو پک ٹھوپے جا رہے تھے لیکن واقعہ ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے بعد ہی یہ کیا دنیا کہتے ان پریشانی کرائے تھی اتنا لیٹس سسٹم تھا اتنا ہائی سسٹم تھا اور دسپار سسٹم سیل ہوگی اور نہ انتی انٹلیجنس پتا لگا سکی نہ انتی راڈار پتا لگا سکے اور کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی لحاظ سے بھانت تبیل لگی کی کیا کرنے والے ہی اور انہا نے رات کو نہیں دن کے انجالے میں دن کے انجالے میں کہاں تو ایسا حوضہ تھا کیا تھا کیونکہ ظاہر جواب ہے مارکٹنگ آئیزن تو ہوتی ہے کہ جب تک ہم چیز کو مارکٹ اس طریقے سے پیش نہیں کریں گے تو مارکٹ والے پیش کریں گے پوری اکانومک اسلحے کے اوپر ہے اسرائیل کی پوری اکانومی تو ہے اسلحے پیش نہیں اوپر تو جب تک اپنا خوا نہیں کھڑا کریں یہ دنیا کیسے لے کی اسلحہ لہذا پہلے حووہ سلا کرو اور انہوں نے حووہ سلا کیا تھا اللہ کی مدد یہ ہو ہی کہ ہم آنکھ نے اس حووے کو ختم کر دیا اس حووے کو ختم کر دیا کہ آپ یہ جو کہ رہے دیگر تھا بڑی پیش رفتہ اور بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی ٹکنیلوگی ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور ایسی لیٹسٹ ان کے پاس سسٹم ہے اور ایسا آئیرن ڈوم ہے اور ان کی جو انٹلیجنس ہے کہیں چل جاتا ہے اور کسی خبر نہیں کسی کو چتہ نہیں ایسی نہیں ٹیس کلومیٹر تک دو گھنٹے کے اندر ٹیس کلومیٹر کے اندر تک پورا ایلیا اپنے تفضی میں لے لیو کہاں 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 اس کی سیکورٹی ہے وہ بس جنیا کی کوئی بچ نہیں سکتا تو بچ نہیں سکتا تو یہ کیسے بچ گئے ہے اگر کوئی نہیں بچ سکتا تو یہ کیسے بچ گئے یہ گئے تیس کلومیٹر کے ایلیا اپنے قبضے میں کر لیتے اتیار میں کر لیتے لیکن میں ارد کیا کہ پروپیگنڈا آپ دیکھئے ساتھ بچوں سے سر قلم کر دیا اب ظاہر کے بات ہے کہ اپنی مظلمیت کوئی دکھا نہیں یہ مظلمیت کو دن درہ پیٹے لیتے تو کیسے حمایت ملے کی اور اگر اگر جو جہاں ہماری انٹلیزنس کا کوئی جواب رہی ہے وہ تر ہاؤس نے اس کے آخر سے پوچھا گئے کون سی میں ہم کو بھی دکھا کہ نہیں اس کا کوئی صدود نہیں ہے کوئی صدود نہیں ہے خود جاتا ہے تھا بڑی بڑی انڈیز ایجنسی نے ہاؤس پہ سوال کیا لوگ چین سائیڈنگ نے جیسی ہم کو بھی دکھاؤ کہ جس میں بچوں کے دنے کٹے جا رہے ہیں ہم دکھاؤ باتے نہیں کہیں سے کوئی پتہ نہیں کہ نہیں وہ غلط فائم ہی ہو اور آپ کو سننے میں سمجھ نہیں کہا تھا وہ ایسا کہا تھا اور جب اسے کے خلاف جس دل سے ہم آخر نے یہ کاروائی کی اسی کے بعد دیکھ کتنے بچوں کا رہا ہے کتنی دنیا بنی یہ تو ابھی کی بات ہے اور جس میں ارتالی سنے آج تک وہ فلمیں دیکھیں جس میں عورتوں کو لاکھ دھوزیں مارے جا رہے ہیں ان کو ٹھجیلہ جا رہے ہیں ان کو گولیا مارے جا رہے ہیں ان کے سال سدھر کے کھینچا جا رہا ان کے ترجے کو بتارا ان فلسطین کے مظلوم آمان کو اس سور کا نشانہ بنائے گیا ہے کیسے ان کے بچوں کو قتل کیا گیا کیسے ان کی اور ان کی نامیس اور اس رکھ کو ہوتا گیا ہے کس طریقے سے ان کو کچلا گیا ہے دبایا گیا ہے مارا گیا ہے ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے وہ جنہیں نہیں دیکھ رہی ہے تو عزیز آنے محترم اب انیس سوارتالیس سے لے کے اور آج تک کی یہ پوری تاریخ ہے انیس سوارتالیس میں انہوں نے منعرز کیا کہ ضروری تھا کہ اپنا روح دکھانے کے میں جنہوں نے کیا کیا ایک ساٹھ انہوں نے تین ملکوں سے حملہ کیا مصر اردن اور شام اور بہت بڑے ہیریے کو انہوں نے اپنے اختیار میں لے لیا مصر کے اردن کے اور شام اردن اور جارڈن اس کے ہیریے کو اپنے قبضے میں لے لیا پھر باقادہ ایک ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان مصالحہ ٹھونی پھر سمجھوتا ہوا پھر پیچھے ہٹے پھر بھی کس حصے کے اوپر یہ قابض رہے اور آج تب قابض ہیں جس میں سیریہ کا جولان کی باڑیاں آج بھی ہیں جس میں اردن جارڈن کا بہت ایریا آج بھی اسرائیل کے قبضے اور سیار میں ہیں لیکن یہ پہنچ کی جو مسلم حکومت یہ تب گئیں در گئیں سہیں گئیں پیچھے ہٹ گئیں تو اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور اس وقت سے لے آج تک اس نے بہی پالیسی اختیار کی ہے اور آدھون تک کوئی ملا نہیں تھا اور یہ سوال رہے کہ نہیں وہ ہماری پالیسی دبانے والی اور اختی جاری رہے گی یہ دیکھ چکے تھے کہ سیریہ میں آئی ایس آئی کو کیا حال ہوا ہے یہ دیکھ چکے تھے کہ عراق میں القائدہ اور آئی ایس آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے سبق نہیں لیا کہ جو لوگ آئی ایس آئی کو ستم کر سکتے ہیں القائدہ کو مٹا سکتے ہیں تمہاری کیا ہے سیریہ صلوات میں محمد آل محمد اب یہ تو دنیا ہے جس نے آئی ایس آئی کو مٹا آیا جس نے القائدہ کو ختم کیا اور جو پورے اس نسکر کی سرداری اور سرداری کر رہا تھا ہمارے سلام مرد مجاہد شہید تاثن سلیمانی کے اوپر دنیا نے کہا یہ آتنگ وادی نہیں معلوم ان کے آتنگ وادی کی پرواشا کیا ہے ان کا میار کیا ہے آتنگ واد کا یہ ماجی تک سمجھ نہیں آیا کہ آتنگ واد کا میار کیا ہے آپ کے تاثن سلیمانی جیسے مرد مجاہد کو آتن وادی کہہ سکتے ہیں وہ اگر آج ان بجار غزہ کے ان مظلوم آمان کو آتن وادی کہیں تو تاجیز کی بات نہیں ہے ایک سلامات بھیجے محمد وآل محمد ابھی کلی وقضا اسرائیل کے ٹیلی ویزن کے چار نمبر کے چینل سے ایک سلم پرلوس ہوئی وہ موجود ہے وہ کہتے ہیں آتنگار گھروں میں گھسے اور پچھوں کمارا اور آدھرو اور جف لوٹی یہ کیا وہ کیا میں آتن نمونی پر روکیش کر رہا ہوں تیو سلم میٹر تک جائے تھے بغض اشکلون شہر کے گھر میں یہ جاتے ہیں وہ خود اور عزرائیل کے ٹیلی لیزن کے چار نمبر کے سینل کے انٹر بغض نش رو رہا ہے اس سے پوچھا کیا ہوا تو تمہارے ساتھ کہ جب صبح تو یہ ہوا حالات اور پتا چلا کہ ایسے اٹیپ ہو گیا ہے ہمارے سکھ ڈرے سے سہمے سے ہر طرف سے آوازیں آرہی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہ تھا کیا کرے ہم لوگوں نے اپنے گھر میں بن کر رکھتا تھا کسی درمیان ہمارا دروازہ کوئی اتنے لگا سے ہر سے ہمارے بچے ڈر گئے دونوں بچیاں ہماری در گئے کہ کیا ہوگا اب جتنی بھی ہمارے ساتھ طریقے اور طریقے ہو سکتی بھی اس دروازے کو بن کرنے کی اور رکھنے کی ہم نے کی لیکن ظاہر جباتے ان کے پاس خیار کا صلحہ کا انہیں گولی شلائے اور گولی پار دی اور اس کے نسیجے میں دروازہ کھلا اور پھر اندر آ جائے سبر اندر آ جائے پھر کیا ہوا مسلمان ہیں آتم وادی اور ہوتا مسلمان اور ہوتا ہیں دروازہ وہ کہتی کہ ہم کیونکہ عربی جانتے نہیں تھے لہذا ہم نے سوزا کہ اب ان کو کیسے عبری زبان میں جو حبرو ہے اس حبرو میں شاید ان کو سمج منا ہے لہذا ہم انگلیز میں ان سے کہ یہ ہمارے بچے ہیں ہماری بچے ہیں در رہے ہیں اور آپ مات کو رکھ تو میں کہ نہیں درو نہیں گھ رہ نہیں پریشان نہ ہو ہم مسلمان ہیں اور ہم بچوں عورتوں اور بے گناہوں سے ظلم نہیں کرتے بچوں عورتوں اور بے گناہوں پر ظلم نہیں کرتے کفر کیا ہو کفر اپنا آئے اور انہوں نے آئے اس کمرے میں کچھ دیکھا تھا تھا اور کہ اجازت ہو تو تھوڑی سے روٹی لے لوں یہ ہی کی بات ہے سنی چرکی کہ اجازت ہو جو سوجی روٹی مغار اجازت کے نہ کھا رہا اور اس کے لئے کہا جارہا بچوں کا گلہ کار دیا اور یہ حلم کر دیا اور وہ حلم کر دیا کہ اجازت ہو تو یہ روٹی سی کہ ہاں اجازت ہے انہوں نے تھوڑی سی روٹی لی اور یہ کہ کہ اور اسے کھا کے پانی پک چلے گئے اور ہمارے بچوں کو کچھ نہیں کیا اور جاتے فقط انہوں نے ہم کو اتمنان بلایا کہ اتمنان سرو گھبرانے پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہے اسلام آپ سمجھیں نہیں اسلام کو میڈیا الگ ہے پروپیزنڈا الگ اور حقیقت اور وادی اور سچائی الگ سچائی الگ لوگوں نہیں فلسطین کے مظلوم عوام کو پہچانا نہیں انہوں نے کتنے دکھ سہیں کتنے مظالم برداشت کی اور آج تک پوری ساتھ ستر سال کی پوری تاریخ مظالم برداشت کرتے آ رہے ہیں ظاہر دی بات ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیشن ہوتا ہے ہر ایکشن کا ایک ریئیشن ہوتا ہے کہا تک برداشت کرے گا کوئی کہا تک برداشت کرے گا اب کبھی بعض لوگ ہمارے یہ جو برطانیہ والی میڈیا ہے اس کے بہاوے میں آ جاتے ہیں ارے ساتھ وہ شیعہ کہا ہیں وہ تو سب بہاتی ہیں سننی ہیں ہم سے کہہ لے نہیں دیں انہوں کا مر رہے مر رہے تو عزیز آن محترم دیکھ کوئی بھی قوم کوئی بھی قوم آپ کے چارہانہ لہجے کی بنیاد پر آپ سے قریب نہیں ہو سکتی جو بھی قوم قریب ہوتی ہے وہ پیار سے قریب ہوتی ہے محبت سے قریب ہوتی ہے قریب لانے سے قریب ہوتی ہے ایران نے انقلاب اسلامی کے بعد یہ جو پورے علاقوں اور پورے دیریوں پر کام کیا ہے اول تو بتا دیں کہ یہ لوگ وہابی نہیں ہیں یہ جو فلسطین ہیں یہ وہابی نہیں ہیں یہ کام ہیں یہ شافعی شافعی یہ چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد احمد حمد اور امام شافعی ان شار امام میں امام شافعی کو خوش عقیدہ کہا جاتا ہے یعنی اہل قید سے کچھ زیادہ ہی اس طور محبت رکھنے والا کہا جاتا ہے انہی کا وہ شیر ہے مسئول یہ امام شافعی کا شیر ہے علی کی محبت ایک سپر ہے جہنم سے بچنے کا محبت جہاں سارے حقید لگے ہوئے تھے وہیں ایک حقید فلسطین کے مظلوم آوان کی طرف سے لگا ہی نہ تھا محبت اگر اگر یہ اہل عیس کی محبت ان کی دلوں میں نہ ہوتی تو یہ ظاہرین امام حسین کو پانی کھلانے کے لئے راستے میں کی پھر ہوتے ہیں اگر اہل عیس سے قریب نہ ہوتے تو یہ ظاہرین امام حسین کی خدمت کی موقع لگا کہ کو بیٹھتے جتویں بھی اسم کی وہاں پر فلسطین میں تنظیم ساری تنظیم کی طرف سے باقعدہ موقع لگا تھا اگر میرے پاس کہیں گیلری میں فوٹو محفوظ ہوگا تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جسے باقعدہ خود عراق کے جو بڑے افراد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے بڑے فوجی افراد ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورا موقع نجف اور کربلا کے راتے میں لگا گوا ہے ظاہرین کی خدمت کے لئے تو پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر جو شیعہ سننی سے اندرجی کرے شیعہ شیعہ سے اندرجی کرے لہذا شیعوں کو شیعوں سے الگ کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو الگ الگ فرقوں میں دکھانے کے لئے یہ باقعدہ ایک پورا گیم ہے برطانیہ کا یہ برطانیہ پورا پورا پلان ہے جو چلایا جاتا ہے یہ صاحب یہ ہماری ترس نہیں ہوتا یہ ہمارے کیا ہوتا ہمارے جو بشار خوش عقیدہ جوان ہوتے ہیں جو معلہ برمومنین کی محبت و علائق جو دم برتے ہیں امام حسین کے عاشق ہوتے ہیں اچھا امام حسین کو چلو ٹھیک ہم اسے نہیں مانتے اچھا امام حلی کی محال حسین نہیں مانگی تھی وہ اشان محبت بھی کرتا لیکن اس پتا نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے یہ جو میسج دیا جا رہا ہے کہا سے دیا جا رہا ہے لہٰذا عزیز آن محترم تھوڑا سا ہم کہتے ہیں اگر یہ نبی ہو تب بھی انسانیت کا تقاضی کیا ہے انسانیت کیا کہتی انسانیت کیا ہم شیعہ ہیں شیعہ نے امیشہ مظلموں کے ساتھ دیا ہے ہر دور مظلموں کے ساتھ دیا ہے یہی امام حسین کا نعرہ تھا یہی امام حسین کی آواز تھی اور آج یہی نعرہ حیحات من نظل اللہ ابھی پر سو ہی ایک فوجی کی آئی کیلئے جس میں یہی امام حسین جانا رہا کہ ہم جس ذلت کی زندگی سے عزت کی مار بہتر ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کب تک یہ غلامی کی زندگی جیسے اس پیکھانے میں ہم رہ رہے ہیں اسے اچھا تو مر جانا ہے مرے تو عزت کے ساتھ مرے جان دو اور یہی کربلہ والوں کا پیغام ہے یقینا آج جو بھی حالات ہیں ہم بلکل جنہوں کا جو قبل عام ہو مظلومہ کا جو قبل عام ہو کسی کی طرف سے بھی ہم ہمیں نہیں ہیں ہم لوگ امن پسند قوم ہیں دنیا میں ہمیشہ ہم لوگوں نے شانتی کی بات کی ہے سلو کی بات کی ہے امن کی بات کی ہے ہر دور اور ہر زمانے میں مظلومہ کو خواہ دیا ظالمی کے صلاح پر اور آج بھی اسی پر میں قائم ہے لیکن یہ دنیا ہے دنیا کا انداز دنیا کا طریقہ ہے کل اگر آپ بنی مئیہ کے دور میں ایسی پیش کیا گیا تھا جب امام کو خانے میں رکھتے تو دنیا کیا چاہ رہا تھا لوگوں کی لیکن کیونکہ حکومت تھی طاقت تھی اختیار تھا میڈیا تھی پروپیگنڈا تھا یا اس پروپیگنڈے کے سہارے بات ہو کچھ بیان کچھ کرتے اور اپنی حکومت اور اپنی قوت اور طاقت کو اور زیادہ مسدودی عطا کرنے کے لئے جو کرو کہ جو کرنا چاہتے ہو بتا کچھ اور اب حد ہو گئی یہ پروپیگنڈے کی حد میں نے بتایا آج تو آتن واضی کہا حد ہو گئی حد کہ جس وقت امیر المومنین کی شعادت کی خبر شام آئی ہو ہے یہ پروپیگنڈا تھا یہ میڈیا تھی جس وقت امیر المومنین کی شعادت کی خبر شام آئی ہے تو شام میں جس جب پتا چلا کہ علی مہران میں پتل کر دی ہو گئے تو لوگ دنسوں سے پوچھتے تھے کہ کیا علی نماز کو کرتے تھے یہ ہے پروپیگنڈا یہ ہے میڈیا جس گھر سے نماز کو پروان چڑھایا گیا ہو جہاں سے شریعت چلی ہو دس عزیزان محترم حققت میں ظلم کے اندر دوام نہیں ہوتا ہے ظلم کے اندر قیام نہیں ہوتا ہے خود روایتوں میں کہ اللہ کافر کو دو کافر کی حکومت کو تو قبول کر لگا لیکن ظالم کی حکومت کو قبول نہیں کرے گا کافر حکومت کرے کر لے لیکن ظالم کی حکومت زیادہ چلنے والی نہیں ہوتی ہے ہاں بس ایک مولد دی آتی اس کو پچیس سال پچاس سال پچاس سال سو سال کب تک اس کے بعد جب رسی کھشنا شروع ہوتی ہو تو آگ اسی پورے عورت میں زیادہ دور نہ جائیے دیکھ لیجے سدیان کا کیا حشر ہوا قضی کا حشر ہوا خسنی مبارک کا حشر ہوا یہ زیادہ دور نہیں بندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے کہاں گئے سب کوئی تیس سال کو حکومت کر رہا تھا کوئی پیٹس سال کو حکومت کر رہا تھا کوئی چالیس سال کو راج کر رہ تھا کہاں گئے تو ظلم پنپتہ نہیں ہے ظالم کو دماغ نہیں ہوتا ہے ظالم کے حکومت زیادہ نہیں چلتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بنی امیہ نے سوچا تھا کہ پوری ملکات اسلامی کو ہمارا قبضہ ہوگی لہذا ہماری حکومت رہے گی لیکن امام حسین کی شہادت نے ایسا یقع برپا کر دیا کیونکہ شہادت رن لاتی ہے یہ جو خون گرتا ہے زمین کے اوپر یہ ضائع نہیں جاتا ہے یہ جو 48 سال سے ان بے گناہوں کا خون فلسطین کی زمین پر بہتا ہے کہ یہ رن نہیں لائے گا کہ 48 50 سال اور 70 سال فلسطین کے زمین پر بچوں کا خون دہ رہا یہ رن نہیں لائے گا کہ 50 سال پہ ان عورتوں کا خون کے زمین کے در رن نہیں لائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ رن لائے رہا ہے خون یہ خون رہے ہیں جو رن لائے ہے ہاں وقتی طور پر تکلیف ضرور ہوتی ہے جب آج حالات دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کو دیکھ کہ آج سب اس کی مضم مت کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا اور یہ ایسے اور یہ ویسے لیکن اس کے نتیجے میں جو بے گناہوں کا قتلیان ہو رہا کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہے ان مظلوموں کو جس طریقے سے بم برسائے جا رہے ہیں چودیس گھنٹے بم ان کا کھانا بند ان کا پانی بند ان کے راستے بند آپ سوچ نہیں پکتے واقعا نہ کیونکہ یہاں بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کھانے کو کیسے رہ رہے ہوں گے کوئی ایک دو نہیں بیس لاکھ لوگ کیسے گھنڈگی 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 بیس لاکھ میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے اور ان روایتوں کو پڑھئے قرآن کی آیتوں کو دیکھئے میں قرآن کی آیتوں اور روایتوں کی بنیاد پہ کہ انشاءاللہ یہ جو موجودہ حالات ہیں یہی انشاءاللہ زمینہ بنیں گے امام سمانہ کے سہور کا ایک سنوات ہوئی محمد والے محمد یہی حالات انشاءاللہ زمینہ بنیں گے امام زہور کا اور وہ جیسے جیسے دنیا اس سنٹ میں بڑھ رہی ہے زہور اور نزدی کھورا اور زہور اور نزدی کھورا لہذا ہماری خصوصی دعا بھی یہی ہے کہ مابوت اپنی اس آخری حجت کو جلد سے جنگ ظاہر کر دیتا کہ دنیا کے اوپر عدل کا پرچم لہرہ ہے اور دنیا دیکھے کہ واقعا الہی حکومت کیسی ہوتی ہے اور واقعا اسلام اور مسلمان کسے کہتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے عزیزو آج ان بچوں کو دیکھ کے ان عورتوں کو دیکھ کے ان مسلموں کو دیکھ کے بہت لوگ برداش نہیں کرواتے ہیں لیکن بس یہی سے ہم کو دل چاہتا ہے کہ آج پھر دنیا کہ ان کی زندگی کے کچھ نہ کچھ آثار کچھ نہ کچھ ذریعے کچھ نہ کچھ اثبات ہیں آئیے کرونا کے سرزمین پھوکر تین دن کی پھوک تین دن کی پیاس اس تین دن کی پھوک پیاس میں کوئی حسین کے اپنے سب چھ کہ کیسے انہوں نے اپنے بچپن پساتی حدیق کا جنازہ اٹھایا کیسے اس تین دن کی پھوک اور پیاس میں انہوں نے زہر اور مسلم اور پھر کی مہیت کو اٹھایا ہے اس تین دن کی دن کی دن کی پھوک اور پیاس میں کیسے اپنے پھانچی انہوں نے محمد کے لاشے اٹھائے ہیں اس تین دن کی دھوک اور پیاس میں کیسے انہوں نے اپنے جہان علی افتر کے سیرے سے درچی کا تھل کھنچا اس تین دن کی دھوک اور پیاس میں کیسے پاما القاسم کا لاش خیمہ تبی اس تین دن کی دھوک اور پیاس میں کیسے حسین نے پرداش کیا جب آپ کے ہاتھ پر یہ پیاس ترک رہا تھا دی قرار ہو رہا تھا اور امام ظالموں کو خطاب کر کہ ملوم اگر تمہارے جو میں ناقص میری کو خلقی خطا ہے تو اس بچے کیا خطا ہے اس یہ ترک پانی دے اور ظالم جو ترس نہیں آیا تیر علی عزور کے ظلے کی پر روانہ کیا آزازار تین شعبے کا تیر تین شعبے کا تیر ننہ زغلا جیسے ہی یہ تیر علی عزور کے ظلے پر مزا بچے امام کے ہاتھ میں منقل ہو گیا آزازار امام نے مرتبہ بچے تینے سے لگایا اب کوئی نہ تھا جو حسین کا ساتھ دیتا نہ لش کرے نہ ستا ہو نہ کسر تن نا کو نا پاس نا لی امام آب آزازار حسین تھے تن حسین تھے اور گی تس تھی حسین پھر غربت تھی حسین پھر مظلومی تھی میدان اکربلا نے کروئے آلاد دے رہے تھے یا اپتال سفا ویا فرسان الحیجا اے میرے پیشے سجا تسورو تمہیں کیا ہو گیا حسین تمہیں پھکار رہا ہے تم حسین کی آواز پر لگتا ہے دینی دوتے شہادہ کے لاشو ترہ دیتے آقا آقا موت نے مجھ بھول کر دیا ہے اب جو امام نے آملہ کیا آلم یہ تاکہ سوچے بھاگتی جا رہی تھی حسین حسین حملا کرتے جا رہے تھے ملوں میں کہا بھاگے جا رہے ہو تم نے میرے عباس کے شانے کلم کر دی تم نے میرے اکبر کے سینے پرچی کا پھل لگا دیا تم نے میرے کاسل کو تامال کر دیا اسی درمیان آواز آئے ہوتا ہے پچھ جہ کے جور تکھا چکے اور امام نے سر کو چھکایا ایک مرتبہ غالی امام پر تو پڑ کوئی مائز خفر رہا تھا کوئی تین چلا رہا تھا کوئی تلوان کے حملہ کر رہا تھا را کے جو دوش رفل دین فرل پر جگ مگا ازا بر شی رواج پر اور اب جو سینے پر سوار رہا گستاقی کی اس گستاقی کے نتیجے میں زمین قاب گئی آزمان ہل گیا جو آماز گوجی اللہ قتل الحسین بکر اللہ حسین بکر اللہ لعنت اللہ آل قوم الظالمین سوال من اللہ زالم ایام قلب ینقلب بحق الظہر و ابیہ و بعلیہ و بنیہ آپ حضر سے گزاریش ہے کہ ایک تصبیح امی یجیب کے آپ تلابت فرما دیں ان فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے جو آج ظالم کے ظلم کے نشانے پر پر ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے ان کی نصرت فرمائے ان کی حفاظت فرمائے اور پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے اور پرچم کفروں نفاف کو سر نبو فرمائے اور جل سے جل مولا کا ظہور فرمائے اس کے لئے ایک تصبیح ہم نے رجید کی آپ لابت فرمائے موسیقی موسیقی